علم حاصل کرنے کے بعد ایک انسان کے اندر توازو آنا چاہیے ہمبل نسانی چاہیے گھمنٹ نہیں آنا چاہیے اگر گھمنٹ آ گیا دیکھو کچھ گربر ہے جیسے کچھ لوگوں کو جب کچھ علم مل جاتا ہے نا وہ لوگ دوسرے کو گھمنٹ کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں تمہیں کیا پتا ہے مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم ہے تو کس نے تمہیں سکھایا اللہ سکھاتا ہے اللہ دین کی سمجھ دیتا ہے علم کہاں سے ملتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے کوئی حرقت نہ قوت سواء اللہ کی طرف سے تو ہمارے اندر طاقت ہے کہ ہم حاصل کریں گے تو رب بنا دی اپنے آپ کو بھئی ہمیں ملا ہے تو اللہ کا احسان ہے اگر مل جائے گا تو اللہ نے نعمت بھی تم پر احسان کیا تو اس کے بعد میں کیا ہمارے اندر توازو نہیں ہونا چاہیے ہمبلنس نہیں ہونی چاہیے دیکھو میرے بھائیوں میں بہنیں علم حاصل کرو اس راستے پر محنت سے چلو لگن سے کرو حاصل کرتے رو سیکھتے رو لیکن گرور و گھمن میں نہیں پڑنا کیونکہ گرور و گھمن اللہ کو نہیں پسند ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ اب غدکم علیہ سب سے زیادہ میرا غزب اور غصہ ایسے لوگوں پر ہیں سب سے زیادہ غزب اور غصہ ان لوگوں پر ہیں کون لوگ وعبدکم منی مجلسن یوم القیامہ قیامت کے دن یہ لوگ مجھ سے سب سے دور ہوں گے قیامت کے دن قیامت کے دن ان کو دور رکھایا گا مجھ سے کیونکہ آدمی اپنے ٹائپ کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائپ کے لوگ نہیں ہے وہ کون لوگ ہے اثر سارون والمتشدقون والمتفہہقون وہ کون ہے اثر سارون بہت زیادہ بات کرنے والے لوگ والمتشدقون متشدقون کون ہے برگارڈ جو ہوتے ہیں جو بڑائی مرتے رہتے خود کی بڑائی 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 ہاں مو کھلتے ہیں تو اپنی بڑائی ہاں برگارڈ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا میرا سب سے زیادہ گزب ایسے لوگوں پر ہے ان کو مجھ سے دور رکھایا گا والمتفہہقون تو صحابہ نے پوچھا قالو یا رسول اللہ قد علمنا سرسارون والمتشدقون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرسارون زیادہ بات کرنے والے لوگ والمتشدقون یہ بڑائی مارتے رہنے والے لوگ یہ معلوم ہی ہم کو والمتفہہقون یہ متفہہیکون کون ہے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمتکبرون تقبر کرنے والے لوگ تقبر کرنے والے لوگ ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بہت گزب غصہ ہے مجھے بہت برے لگتے ہیں ہیں مجھے سب سے زیادہ غصہ میرا ان لوگوں پر ہے مجھ سے سب سے دور رکھے آئیں گں قیامت دن سب سے دور مطلب تو سوچ سکتے ہیں میرے بھائیوں یہ کیا ہے یہ بہت بری چیز ہے گمند بہت بری چیز ہے تکبر نہیں پڑنا ہے یہ گر گئے اس میں تو اتنا کر کے آئے یہاں تک آئے بعد میں خائی میں گر گئے آخر میں تو یہ بالکل غلط ہو گیا ایسے نہیں ہونے دینا اور یاد دکھئے میں آپ کو ایک بہت پیاری حدیث سنانا چاہتا ہوں یہ حدیث کے اندر ایکچولی تین باتیں دی ہیں اس میں سے تیسری بات ہم دیکھ رہے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے اگر آپ یہ حدیث دیکھیں گے اس کے تینوں چیزیں وہ اپوزٹ ہیں لوگوں کی سوچ کی نظریہ میں لوگوں کی سوچ کی مطابق اپوزٹ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر شروع میں فرمایا ما نقصد صدقتم ممالن صدقے سے مال کم نہیں ہوتا صدقہ دیئے آن بھی دیکھ رہا ہے ایک لاکھ روپے تھے دس ہزار صدقہ دیا تو نبیہ ہزار بچے آنکھیں دیکھ کے بولی کم ہو گیا لیکن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا اسی حدیث کا آخری حصہ ہے وَمَا تَوَازَ آَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَحْفَاهُ اللَّهِ اگر کوئی شخص اللہ کے لئے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے توازو اختیار کرتا ہے اللہ اس شخص کو اُن اُچھا اُٹھاتا ہے وہ اللہ کے لئے اپنے آپ کو چھوٹا بنایا ہے تو اللہ اس شخص کو اُچھا اُٹھاتا ہے اب جیسے مثال کے طور پر لوگ بلتے ہیں ارے میں ہی چھوٹا بنوں ہر بار میں ہی چھوٹا بنوں تو بات کیا ہے نا کہ اگر ہم اللہ کے لئے چھوٹے بنتے ہیں بلیں جا تم بڑے بنو میں چھوٹا جو اللہ کے لئے توازو اختیار کرتا ہے تو اللہ اس شخص کو کیا کرتا ہے اُچھا اُٹھاتا ہے جو چھوٹا بنتا ہے اللہ اسے اُچھا اُٹھاتا ہے اپوزٹ ہے نا صدقہ دیئے مال کم نہیں ہوتا نہیں ہوتا آنکھیں دیکھ کے بلیں جاتے کم ہو گیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کم ہوتا اسی طرح جو اللہ کے لئے توازو اختیار کرتا ہے اللہ اسے اُچھا اُٹھاتا ہے اللہ کے لئے چھوٹے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑا بنائے گا اپوزٹ چیز ہے دیکھیں کیا ہے نا انسان کی عقل یہاں رک جاتی ہے کبھی کبھی بات تو ہمیں یہ بات ہمارے لئے اچھی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہر کافی ہم آئے لئے ہمارا بھروسہ ہے ان پر ہم نے ایمان لائے ان پر انہوں نے کہا کہ اللہ کے لئے چھوٹے بنیں گے تو اللہ اُچھا اُٹھائے گا دیکھیں یہ بات ہے جو ہمیں زندگی میں عمل کر دیئے ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ آپ کا معاملہ ابھی ہو جہاں لوگ ہوتے ہیں نا گرور اکھمن میں آجے بلیں میں چھوٹا بنوں گا تو وہ سب گرور کو توڑنا ہے اگر ہم اللہ کے لئے توڑیں گے چھوٹے بنیں گے تو اللہ اُچھا اُٹھائے گا بڑا بنائے گا ہے نا بہت پیاری بات ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ